سچائی چھپنے سے نہیں چھپتی ایک نہ ایک دن جھوٹ کو مات دیکھ کر سب کے سامنے آ ہی جاتی ہے ڈرامے کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح سے کشمالا کی سچائی سب کے سامنے آ چکی ہے سب کو پتہ چل چکا ہے کہ کیا کچھ کشمالا نے اب تک ان کے ساتھ کیا ہے کشمالا جو اب تک یہ سوچ رہی تھی کہ سب کچھ اس کی پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے اور وہ جو چاہتی ہے وہ کر سکتی ہے لیکن آخری قسط میں کشمالا کا جب راز فاش ہوتا ہے تو کشمالا کے تو رونگٹے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں جب وہ دیکھتی ہے بابا سائن کے ہاتھ میں زوار کی ڈائری وہ ڈائری جس میں زوار نے تمام تر کشمالا کی حقیقت بیان کی تھی اور کشمالا نے وہ ڈائری چھپا دی تھی تاکہ وہ کسی کے ہاتھ نہ لگے اور اس کی سچائی کبھی کسی کے سامنے کھل کر نہ آئے لیکن جعفر اس نے وہ ڈائری کسی نہ کسی طریقے سے ڈھون کر بابا سائن تک پہنچا دی تاکہ اصلیت بابا سائن کو معلوم ہو سکے کہ جس بہو کو وہ نسلی بہو سمجھتے ہیں اصل میں وہ نسلی بہو نہیں ہے بلکہ وہ تو بہو بننے کے لائق ہی نہیں آتی ہے دعا نوشیروہ سے ملنے کے لیے دعا کو دیکھ کر نوشیروہ بے حد غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم یہاں کیا لینے کے لیے آئی ہو دعا جو کہ نوشیروہ سے کہتی ہے کہ میں یہاں آپ سے ملنے اور آپ کو دیکھنے کے لیے آئی تھی تو اس بات پر نوشیروہ غزنوی غصے میں آ کر کہتا ہے کہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں کہتی ہے دعا کہ آپ کا چہرہ آپ کے الفاظ کے ساتھ میل نہیں کھا رہا اس بات پر امہ سائن بھی ہموش ہو جاتی ہیں کہتا ہے نوشیروہ غزنوی کہ ہم ایک دوسرے سے علیدہ ہو چکے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ لیکن دعا جو کہ وہاں پر کشمالا کی سچائی سب کو بتانے کے لیے آئی ہے وہ بغیر بتائے کیسے جا سکتی ہے وہیں پر دوسری طرف دعا کے والد اسلم اپنی بیوی فہمیدہ سے کہتے ہیں کہ ہماری بیٹیوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے اپنی بیٹیوں کو تانے دے دے کر میں نے ان کی زندگی برباد کر دی اگر میں ان کے ساتھ مل کر اور دوستانہ رویے سے رہا ہوتا تو آج وہ مجھ سے اپنی تمام تر غم خوشی کے الفاظ بیان کرتی جو کہ وہ مجھ سے نہیں کر پاتی کہتی ہے فہمیدہ کہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے وہیں پر دوسری طرف فضا کے پرنسپل جو کہ بلواتے ہیں فضا کو اور کہتے ہیں کہ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں آپ جانتی ہیں کہ میری پچھلے سال میسس کا انتقال ہو گیا تھا میری دو چھوٹی بیٹیاں ہیں جن کو ماں کی ضرورت ہے اگر آپ برا نہ مانے تو کیا میں اپنی بیٹیوں کو آپ سے ملوا سکتا ہوں پرنسپل صاف صاف الفاظوں میں فضا سے شادی کی بات کرتا ہے فضا جو کہ خموشی اختیار کر لیتی ہے اور ایک دم شوکڈ ہو جاتی ہے وہی پر کشمالہ جس نے سب کو بے وقوف بنانے کی کوشش کی آتے ہیں بابا سائن ان کے ہاتھ میں زاویار کی ڈائری بھی ہوتی ہے اما سائن بابا سائن کو دیکھ کر ایک دم چونگتی ہیں اور کہتی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں زاویار کی ڈائری کہاں سے آئی یہ ڈائری تو بہت پہلے گم ہو چکی تھی لیکن یہ ڈائری آپ کے پاس کہاں سے آئی اما سائن کے مو سے ڈائری کا لفظ سنتے ہی کشمالہ کے تو جیسے پیروں تلے سے ہی زمین نکل جاتی ہے اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ بابا سائن تمام تر حقیقت سے اگاہ اور واقف ہو چکے ہیں ایک طرف بابا سائن جو زاویار کی ڈائری لے کر آتے ہیں وہیں پر دوسری طرف جعفر جس نے سرفراز کو کڈنیپ کیا تھا لے کر آتا ہے وہ سب کے سامنے وہیں پر تیسری طرف دعا لے کر آتی ہے وہ ریکارڈنگ جو اس نے سرفراز کے موبائل سے چھرائی تھی اور تمام تر ثبوت سرفراز کشمالہ کے نوشیروہ غزنوی کے سامنے پیش کر دیے جاتے ہیں تو کیا سزا سنائے گا نوشیروہ غزنوی کشمالہ کو اور کیا سزا ملے گی سرفراز کو کیا ہوگا آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامے کی آخری قسط جانسار